بیسیک آف سٹوک مارکٹ کے ٹینتھ ایپسوڈ میں آپ کا سوال ہے میرا نام راج اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ریبل انٹرا ٹریڈر پچھلے ایپسوڈ میں ہم نے جانا ان پانچ مہتمند فیصلوں کو جن کا اثر شیئر کی قیمت پر ڈائریکٹ پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈیویڈنڈ، بونس ایسو، سٹوک سپلیٹ، رائٹ ایسو اور شیئر بائی بیک پر بھی گیدی آئیے جانتے ہیں کہ آج کے ایپسوڈ میں کیا ہے خاص اب تک کے پچھلے نو ایپسوڈ میں ہم نے شیئر مارکٹ کے بیسیک فنڈمنٹل جنرور چیزوں کے بارے میں کافی کچھ جانا لیکن انڈی اینڈ آپ کو کرنا کیا ہے شیئر کھرینے ہیں بیچ رہے ہیں اور پروفٹ کمانا ہے اور پروفٹ کمانے کے لیے آپ کو چاہیے جس بھی شیئر کو آپ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں اس کا اوڈر آپ اچھے سے پلیس کریں یعنی آپ کے پاس اوڈر پلیس کرنے کے کتنے اوپسن اپلپ ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحیح اوڈر پلیس کرنے پر آپ اپنے پروفٹ کو کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے لاؤس کو بھی بے حد کم کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ کو ٹائپ آف اوڈر یعنی آپ کے پاس کتنے اوپسن ہے اوڈر پلیس کرنے کے ان کی پروپر نولیز اس کے فنڈیمنٹل آپ کو پتہ ہونے چاہیے تو آج کے اپسوڈ میں ہم ٹائپ آف اوڈر یعنی ہمارے پاس کتنے اوپسن ہے اوڈر پلیس کرنے کے اس کے بارے ہم بستار سے سکتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں لیمیٹ اوڈر سے مان لیجے انڈی ہوتل کے آپ شیئر خریدنا یا بیجنا چاہتے ہیں بائی پر کلک کریں گے تو بائی کریں گے شیل پر کلک کریں گے تو شیل کریں گے آپ کو بائی کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا اوپسن ہے انٹرڈے یا لونگ ٹرم اس کے بارے میں ہم آلڈری چرچہ کر چکے ہیں تو میں انٹرڈے چوز کرتا ہوں انٹرڈے پر میں یہاں پر انڈی ہوتل کے 100 شیئر خریدنا چاہتا ہوں 100 شیئر خریدنے کے لیے میرے پاس دو اوپسن ہے مارکیٹ اوڈر یا لیمیٹ اوڈر ابھی ہم لیمیٹ اوڈر کے بارے میں سمجھ رہے ہیں تو میں نے لیمیٹ اوڈر چوز کر لیا ہے یہاں پر مارکیٹ اوڈر بھی چوز کر سکتے ہیں لیمیٹ اوڈر میں نے یہاں پر سیلیکٹ کر لیا اب یہاں پر انڈی ہوتل کی جو شیئر کیمت ہے وہ ہے 186.35 کیونکہ ابھی مارکیٹ کلوز ہے اس لئے کیمت یہاں پر بدل نہیں رہی ہے مجھے لیکن شیئر خریدنا ہے 185 پر تو میں لیمیٹ اوڈر کے ساتھ بائی پر کلک کر دوں گا جیسے ہی انڈی ہوتل کا پرائز انڈی ہوتل کی شیئر کا پرائز لیکن اس اوڈر میں ایک دکت بھی ہے مان لیجے آج پورے دن بر انڈی ہوتل کے شیئر کا پرائز 185 پر آتا ہی نہیں ہے تو مجھے انڈی ہوتل کا شیئر 185 پر نہیں ملے گا یعنی میرا اوڈر پلیس تو رہے گا لیکن مجھے شیئر نہیں ملیں گے لیمیٹ اوڈر پر یہ لیمیٹیشن ہے کہ مجھے میری تیہ کیمت پر یعنی میری منچائی کیمت پر شیئر ملے گا یا نہیں ملے تو آپ لیمیٹ اوڈر چوز کر سکتے ہیں بسرتے آپ کو پتا ہو کہ یہ پرائز مجھے مل جائے گا اس کے بعد آئے سمجھتے ہیں مارکٹ اوڈر کو مارکٹ اوڈر کو سمجھنے کے لیے مان لیجے مجھے ڈیلٹا کوپ کے شیئر خریدنے ہیں تو میں یہاں پر مارکٹ اوڈر چوز کروں گا اور بائی پر کلک کر دوں گا جتنے بھی کوانٹیٹی مجھے ڈیلٹا کوپ کی خریدنی ہیں اس پرٹیکلر اوڈر میں یہ دکت ہے کہ آپ کی قیمت جو ہے شیئر کی اوٹیہ نہیں ہے آپ کتنی قیمت پر شیئر خریدنے چاہ رہے ہیں یہ آپ کے مند میں ڈیسائیڈ نہیں ہے آپ نے ایک اچھی ریلی ایک اچھا شیئر کی سورنگ دیکھا کہ یہ ڈیلٹا کوپ کا شیئر تیجی سے اوپر بڑھ رہا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ موقع مس نہ کرے آپ لیمٹ اوڈر لگانے کے جنجٹ میں نہیں پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کو رسک بھی ہے لیمٹ اوڈر پر آپ کو ساید آپ کی منچائی قیمت پر شیئر نہ ملی لیکن آپ کو یہ وشواس ہے کہ ڈیلٹا کوپ کا شیئر تیجی سے آگے بڑھے گا اور میں جلدی ہی اپنا پروفیٹ کٹ کر نکل جاؤں گا اس لئے آپ نے مارکٹ اوڈر چوز کیا ڈیلٹا کوپ کی پرائز اس سمیں 277.75 چل رہا ہے یہ چینج اس لئے نہیں ہو رہی کیونکہ مارکٹ ابھی کلوز ہے اور تیجی سے اب شیئر کیمت مان لی جو بڑھ رہی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے 277.75 بے نہ مل کر 288 میں ملیں 289 بے مل سکتا ہے 290 بے مل سکتا ہے جتنی بھی کیمت جتنی تیجی سے کیمت بڑھے گی اور مارکٹ میں جس بھی مائکرو سیکنڈ پہ میں یہاں پر کلک کروں گا اسی اویلیول کیمت پر مجھے شیئر تو مارکٹ اوڈر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پر اس کے بھی کچھ ڈرو بیک ہیں اور کچھ فائدے بھی ہیں اس لئے آپ افسوس سمجھ کے مارکٹ اوڈر یا لیمیٹ اوڈر میں سے کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں لیمیٹ اوڈر اور مارکٹ اوڈر کے بار آئیے سمجھتے ہیں سٹاپ لوس اوڈر کو اس کو ایسل بھی بولتے ہیں یہ کیا ہے اور کس کام آتا ہے یہ ایک ایسی سودہ ہے جو بروکر دوارہ آپ کو دی جاتی ہے جس سے آپ اپنے میکسیم نقصان کو مینیمیم کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو ایسا تو نہیں ہوگا نا جب بھی آپ کوئی شیئر خریدے وہ آپ کی منچائی ڈریکشن میں بڑھے یعنی آپ کو پروفیٹ بروفیٹ ہو کئی بار آپ کو لوس ہو سکتا ہے شیئر جس طرف آپ بڑھنا چاہتے ہیں اس طرف نہ بڑھ کر اسی ڈریکشن میں بڑھ سکتا ہے یعنی آپ نے بائی کیا ہے کب تک ویٹ کریں گے یعنی کتنا نقصان سائیں گے یہ آپ کو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے جب آپ کو پتا ہوگا اس ٹریڈ میں مجھے اتنا ہی نقصان سائنا ہے یعنی اتنا ہی لوس سائے سکتا ہوں تب آپ کے کام آتا ہے سٹاپ لوس اوڈر آپ ایک تیگ کیمت پر سٹاپ لوس لگا سکتے ہیں اور آپ میکسیم نقصان سے بچ سکتے ہیں آئیے ایک اگزامپل سے اس کو سمجھتے ہیں مان لیجئے مجھے ٹاٹا موٹر کے شیر خریدنے ہیں ٹاٹا موٹر کے مند چاہے کی کوانٹیٹی میں یہاں پر ڈال دوں گا مان لیجئے میں نے 100 کوانٹیٹی ڈال دیا اور میں یہاں پر 100 شیر خریدنے چاہتا ہوں اس پوائنٹ پر اس پوائنٹ پر آکے یعنی 490 کے پرائز پر میں نے مان لیجئے یہاں پر شیر خریدنے ہیں پرائز جائے گا یعنی میں پانچ روپے کا پروفیٹ کماؤں گا پانچ سو روپے میں پروفیٹ کماؤں گا اور میں نے یہاں پر بائی کر لی پر ایسا نہیں ہوتا شیر کا پرائز لگاتا نیچے گرنے لے ایک روپے گیا تو مجھے 100 روپے نقصان ہوا 2 روپے گرے تو مجھے یہاں پر دوستہ اس طرح ہی لگاتا 4 روپے گر چکا ہے 486 یہاں پر پرائز ہو چکا ہے شیر کا تو میں یہاں پر 400 روپے already گوا چکا ہوں 5 روپے کمانے کے اپنے لقصے میں تو میں یہاں پر already پہلے ہی یہاں پر 400 486 کا stop loss لگا کے رکھوں گا تاکی یہاں پر market order لگاؤں گا 486 کا تو جیسے ہی 486 پر automatically یہاں پر آپ کو 2 ملتی ہے market order یا stop loss order یا limit order آپ یہاں پر دونوں میں سے کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں اپنی اپنی سویدہ گھن ساتھ یہاں پر میں اگر 500 روپے کمانا چاہتا تھا تو میں 400 روپے نقصان تک رکھوں گا اس کے بعد یہ trade میری automatically cut جائے تو stop loss order اس طرح stop loss order ہمارے بے حدی کام کی چیز ہے آئیے stop loss order کو اچھے سمجھنے کے بعد سمجھتے ہیں कی cover order کیا ہے اور یہ ہمارے کس طرح کام آتا ہے ہم stop loss order کو اچھے سمجھا market order کو بھی سمجھا limit order کو سمجھا لیکن کئی بار ایسا ہوتا ڈوڑان کی ہمیں اچھا profit ہوتا ہم بھاونا بہ جاتے ہیں اور ہم اپنا stop loss order لگانا ہی بھول جاتے ہیں اور پھر اچانک سے market میں کچھ بری خبر آجاتی ہے یا کسی سیکٹر پر کچھ برا impact ہوتا ہے اور اس کے کارن لوگ loss سکتے ہیں تو اس دکھت کو دور کرنے کے لئے بنایا گیا ہے cover order جس میں emotion نہیں ہوں گے صرف آپ پہلے ہی پہلے سے پہلے ہی سب کچھ تیع کر رکھیں گے کہ مجھے یہاں پر entry کرنی ہے مجھے یہاں exit کرنی ہے cover order cover کرتا ہے آپ کو بری اس تیتی میں بچاتا ہے cover order کس طرح کام کرتا آئیے ایک example سے سمجھتے ہیں مال لیجئے مجھے جیل کے کچھ شیئر خرید رہے ہیں اور میں یہاں پر جیل پہ buy پر کلک کرتا ہوں اور مجھے یہاں پر 100 شیئر کے خرید دے میں نے یہاں دیکھا میں نے سات جنوری کو یہاں پر دیکھا کہ شیئر اچھی تیجی سے اوپر بڑھ رہا اور میں اس پوائنٹ پر جا کر شیئر خرید لیا یعنی کہ مجھے کس قیمت پر شیئر ملا 325 بھی قیمت مجھے شیئر خرید رہا 325 کی مجھے تو میں نے ریگلر اوڈر کی جنگہ لگایا کور اوڈر اور مجھے مارکٹ اوڈر کی جنگہ لگا دیا میں نے یہاں پر ڈالا 325 روپے اب مجھے یہاں پر ساتھ سٹاپ لوس اوڈر بھی لگانا ہوگا یعنی اگر میں 325 پر خرید رہا ہوں تو میں یہاں پر 323 کا یہاں پر سٹاپ لوس اوڈر کے ساتھ اس کو بھائی پر کلک کر دوں گا اور میرا یہاں پر 325 بھائی ہوگا 323 پر میرا سٹاپ لوس ہوگا اور یہاں پر میں سیکیور ہو گیا ہوں کہ مجھے maximum to maximum 200 روپے کا لوس ہوگا اور profit میں اتنا accept کر رہا 336 روپے کا مجھے profit ہو جائے گا تو میں یہاں پر buy پر کلک کر دوں گا اب میں یہاں پر mentally free ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں کرنا میرا share اب یہاں پر buy ہو گیا 325 اور 323 کا یہاں پر مجھے stop loss مل گیا تو یہ security دیتا ہے cover order آپ کو میں ایک minimum نقصان کروں گا یہ پہلے سے دیا ہوتا ہے regular order میں آپ buy پہلے کرتے ہیں اس کے بعد stop loss لگاتے تو cover order آپ کے اس طرح کام آتا ہے کہ آپ pre decide ہوتا ہے کہ آپ خرید تے سمیح ہی اپنے share کے price کو stop loss کو شیئر کھلیتے ہیں تو stop loss لگاتے ہیں جیسے شیئر کا price نیچے آنے لگتا ہے ہم اپنا stop loss order کو change کر دیتے تھوڑا اور نیچے لے جاتے تھوڑا اور نیچے لے جاتے تب بھی ہم اور جانا نقصان کر سکتے stop loss order لگانے کی بات لیکن cover حالت میں اپنا stop loss چھے نہیں کر سکتے کسی بھی پر سکتے میں آپ loss کو کٹا یا بڑا نہیں سکتے اور سات سال cover order intra day میں ہی کام کرتا ہے آپ کی open position ہوگی اپنے automatically آپ کی share price کو square off کر دیگا اس طرح سے cover order آپ کو ہر طریقی آفٹر مارکٹ order AMO کو جیسے کی آفٹر مارکٹ order کے نام سے پت چلتا ہے یہ وہ order ہے جو market hour کے بعد آپ کے کام آئے گا آفٹر مارکٹ یعنی کی جیسے ہی market hour ختم ہوتے اس کے بعد چاہیں تو آپ کل کسی share کو خریج سکتے ہیں یا بھیج سکتے ہیں مان لیجیے IRCTC کے لیے مجھے ایک positive news پتہ چلتی ہے آئی آفٹر مارکٹ hour اور میں چاہتا ہوں کہ IRCTC کا share میں کل کے لیے تو میں AMO کا استعمال کر سکتا ہوں جیسے میرے پر regular cover اور AMU پر available ہے تو میں AMU پر اپنی quantity چاہیے مارکٹ order یا limit order لگاؤں گا اور یہاں پر click کر دوں گا buy یا sell پر جیسے بھی میں چاہتا ہوں اس order کو place کر دوں گا کل کے لیے لیکن میں کسی بھی نئے trader کو اسے استعمال کرنے کی سلا نہیں دوں گا یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لیے اور کافی زیادہ رسکی trade ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو اس میں stop loss کی سویدہ نہیں ملتی تو یہ آپ کو risk high اور reward high کی trade ہوگی نئے trader کے استعمال کرنے لیے اپیوگ نہیں مانا جائے گا اس لیے آپ market میں اپلگ اور order کو استعمال کر سکتے ہیں اپنا profit کمانے کے لیے یہاں پر ہم نے سبھی پرکار کے order کو اب وستار سمجھا ہم نے سمجھا limit order market order stop loss order cover order اور AMO کو آفٹر market order کو بھی وستار سمجھا ہے اور ساتھ ہم سبھی پرکار order کو بھی سمجھا چاہے market order order چاہے limit order چاہے stop loss order cover order am order سبھی پرکار order کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے سویدھا کے انصار اپنے آپ کو risk اور reward کو سمجھنے کے بعد کسی order کو چوز کر سکتے ہیں اور trading کر سکتے ہیں اپنے lab کو یہاں پر ان order کے سمال سے بڑھا سکتے ہیں اپنے loss کو بھی limited کر سکتے ہیں اگر آپ کو سکتے 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 ہماری basic of stock market شریز آپ کو پسند آرہی ہے یا آپ کوئی بھی doubt ہے تو آپ ہمیں comment box میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی سوال ہے تو ہمیں سیدھے email بھی کر سکتے ہیں telegram پر join کر سکتے ہیں twitter follow کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو instagram پر مل جائیں گے تو اس کے ساتھ دوستو میں لینا چاہوں گا آپ سے اگلے اپسوڈ میں ایک نئے topic ساتھ تب تک دوستو اپنے دھیان رکھ اور اور خوچ رہیے اور ٹریڈنگ کیجئے لیکن سیف ٹریڈنگ کیجئے اور ملتے ہیں آپ سے اگلے اپسوڈ میں